بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 11 اگست 1955 کو بیل کمپنی نے اپنے ایک ہیلیکوپٹر کی ایک فرس فلائٹ کی یہ جو ہیلیکوپٹر تھا یہ بسیقلی ایک ہائیبریڈ تھا یعنی کہ یہ پلین بھی تھا اور یہ ایک ہیلیکوپٹر بھی تھا جس کو آپ ٹلٹ روٹر کہتے ہیں یعنی کہ اس کے جو روٹر سے جو اس کے پنکے تھے وہ ٹلٹ ہو سکتے تھے یعنی کہ موو کر سکتے تھے جہاز کی طور پر بھی یہ کام کر سکتا تھا اور یہ کہ ہیلیکوپٹر کے طور پر بھی کام کر سکتا تھا یہ بسیقلی امریکن ائر فورس اور امریکن آرمی کا ایک پروجیکٹ تھا صرف دو ایسے جہاز جو تھے ایک سوی تھری جو تھے وہ بنائے گئے ایک کریش کر گیا ایک آج بھی میوزیم کے اندر کھڑا ہے لیکن اس جہاز نے ایک نئے جہاز کی فاؤنڈیشن رکھی اور اس کا نام تھا XC142 XC142 کی فرس فلائٹ جو تھی وہ 29 سپٹیمبر 1964 کے اندر ہوئی یہ اس سے زیادہ ایڈوانس تھا کونسپٹ سیم تھا لیکن بہت زیادہ ایڈوانس تھا پانچ کی تعداد میں اس کو بنایا گیا اور اس کا جو مین یوزر تھا وہ نیسا تھا نیسا اس کے ساتھ ایکسپیرمنٹس وغیرہ کرتا تھا اور 1966 کے اندر انہوں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس جہاز کو انہوں نے XC142 کو انہوں نے ایک ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر بھی لینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن ultimately یہ جو پروجیکٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا بسیکلی امریکہ کیا چاہتا تھا امریکہ ایک وی ٹال ایرکرافٹ جو تھا وہ بنانے چاہتا تھا ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ اور بہت سے طریقے وہ یوز کر رہا تھا لیکن ایک طریقہ جو تھا وہ اس کے نظر میں یہ تھا کہ ٹلٹ روٹر کے ساتھ اس کو بنایا جائے امریکہ نے اس کے اوپر ریسرچ ختم نہیں کی اور اس کے اوپر ورکنگ جاری رکھی 1977 کے اندر بیل کمپنی نے ایک اور جہاز بنایا جس کو انہوں نے نام دیا XV15 کا یہ بھی ایک ایک ایکسپیرمنٹل وی ٹال ایرکرافٹ تھا یعنی کہ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ایرکرافٹ تھا اور اس کی جو تھی فرس فلائٹ جو تھی 1977 کے اندر ہو گئی ہوا کچھ یوں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ 79 کے اندر جب ایران کے اندر ریولوشن آیا اور وہاں پہ جو ریجیم تھا وہ چینج ہوا اس وقت امریکن امبیسی جو تھی اس کے اوپر ایک سی جا گئی یعنی کہ امریکن امبیسی کے اندر جو سٹاف تھا وہ محصور ہو کے رہ گیا اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جیمی کاٹر نے ایک آپریشن جو تھا اس کی اپروول دی اور اس اپریشن کا نام تھا اپریشن ایگل کلو اس کو اپریشن تبس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس اپریشن کے اندر امریکن نے کیا کرنا تھا کہ جو اس کی امبیسی تہران کے اندر تھی وہاں سے اس نے اپنے 52 جو امبیسی سٹاف تھا اس کو وہاں سے نکالنا تھا امریکن نے ہیلیکاپٹرز بھیجے لیکن الٹی ملٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اپریشن تھا وہ کامیاب نہیں ہوا اور اس وقت امریکن ملیٹری نے یہ دیکھا کہ ہمیں ایک ایسے جہاز کی ضرورت ہے جو کہ ہیلیکاپٹر کی طرح لینڈ کر سکے اس کے اندر ہیوی اکیپنٹ بھی رکھا جا سکے ٹروپس رکھے جا سکے اور اس کو بعد میں ایک جہاز کی سپیٹ سے جو ہے موو بھی کروایا جا سکے اس دیسین کے بعد وی ٹوئنٹی ٹو آسپری کے اوپر پراپر کام شروع ہو گیا آج امریکن ملیٹری کے پاس تقریباً 400 آسپری جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کو آپ ہیلیکاپٹر کہہ لیں اس کو آپ جہاز کہہ لیں اس کو آپ جو بھی کہہ لیں یہ بیسیکلی ایک ٹلٹ روٹر وی ٹول ائرکرافٹ ہے یہ اس وقت امریکہ کی تین فورسز کے اندر کام کر رہا ہے میرین کارپس کے اندر نیوی کے اندر اور سپیشل آپریشنز والی کارپس کے اندر یہ جو سپیشل آپریشنز والی کمانڈ ہوتی ہے وہ کیا کام کرتی ہے کہ انہوں نے انٹریڈکشن کرنی ہے یعنی کہ اندر اپنے کمانڈوز وغیرہ کسی ایریے کے اندر بھیجنے ہیں ری سپلائی کرنی ہے ٹروپس کو انہوں نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو یہ وی ٹوئنٹی ٹو آسپری کی ضرورت پڑتی ہے اور آج تک امریکہ کے جتنے بھی کانفلکٹ سومے ہیں میری ٹائم کانفلکٹ سومے ہیں یا لینڈ کانفلکٹ سومے ہیں ان کے اندر اس آسپری نے بڑا اچھے طریقے سے کام کیا اور پینٹاکون جو ہے وہ بھی وی ٹوئنٹی ٹو آسپری سے بہت زیادہ خوش ہے اور پینٹاکون کے جنرلز یہ چاہتے ہیں کہ ٹوئنٹی ففٹی تک یہ آسپری جو ہے امریکن ملیٹری کے کام آتا رہے اس کے لیے انہوں نے اس کی موڈرنائیزیشن کا بھی پروگرام ایک اس کو ترتیب دیا ہے انیشیل آسپری تھا اس کے اندر ایریل ریفیولنگ نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایریل ریفیولنگ ایڈ کی اس کے بعد جو تھا اس کا ڈیجیٹل نیٹورکنگ اس کے اندر لے کے آئے وہ ویپنائیزیشن اس کی کی آسپری نیوی کے بھی بڑے کام آسکتا ہے نیوی کے پاس ایک جہاز ہے سی ٹو گری ہاؤنڈ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ یہ جو ایرکرافٹ کیریئر ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ نے ٹروپس کو لے کے جانا ہوتا ہے یا اس کے اوپر سے اگر آپ نے کوئی چیزیں ٹرانسپورٹ وغیرہ کرنی ہوتی ہیں امریکن نیوی کے پاس سی ٹو گری ہاؤنڈ ہے جو کہ ایرکرافٹ کیریئر کے لیے ٹروپس کو بھی لے کے جاتا ہے اور کوئی سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر لے کے جا سکتا ہے اب امریکن نیوی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سی ٹو گری ہاؤنڈ کو جو ہے وہ بلکل ہی ختم کر دیں اور وی ٹوئنٹی ٹو آسپری جو ہے اس کو اس کی جگہ ریپلیس کر دیں ریزن کیا ہے لینڈنگ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کیریئر کے اوپر لینڈنگ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جو وی ٹوئنٹی ٹو آسپری ہے اس نے ایزہ ہیلیکوپٹر لینڈ کر جانا ہوتا ہے اور جب اس نے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے تو یہ ایزہ ہیلیکوپٹر ہی ٹیک آف کرتا ہے اس وجہ سے اندر نے سوچا ہے کہ وی ٹوئنٹی ٹو آسپری جو ہے وہ ایک بہتر چوئس ہے پھر امریکن ملیٹری نے اس V22 آسپری کو اپنے نیٹورٹ سینٹرنگ وارفیر کے کانسپٹ کے اندر بھی وہ لے کیا ہے اور آج یہ جو آسپری ہے یہ اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ ریال ٹائم جو ان کا جو انٹیلیجنس انفرمیشن جو گیدرنگ ہوتی ہے اور انٹیلیجنس انفرمیشن جو وہ شیئر کرتے ہیں یہ اس نیٹورٹ سینٹرنگ وارفیر کا حصہ ہے اگر آپ نے ہیلیکوپٹر کی طرح سے کلوز ان سرویلنس کرنی ہو برٹیکل لینڈنگز بغیرہ کرنی ہو آپ نے فوجی اپنے کہیں اتارنے ہو اس کے بعد آپ نے کوئی اپنی سپلائیز بغیرہ کسی ایریے کے اندر دینی ہو تو آپ اس آسپری کے فائدوں میں یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس کو ایک عیدہ ہیلیکوپٹر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ سے زیادہ تیزی سے ایک موف کرنا ہو تو آپ اس کو سپیڈ کے ساتھ اس کو موف بھی کر سکتے ہیں اب پینٹاگون جو ہے وہ وی ٹوئنٹی ٹو کے نئے ورجنز کے اوپر کام کر رہی ہے پینٹاگون کا جو مین اس وقت فوکس ہے وہ ہے اس کی لفٹ کے اوپر اس کی سپیڈ کے اوپر اور اس کی ورسٹیلیٹی کے اوپر جو اس کی تیلٹ ٹیکنالوجی اس کو پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے اندر وہ امپروف سنسر بھی لگا رہے ہیں دیجیٹل میپنگ جی آلریڈی اس کے اندر ہے لیکن اس کو امپروف کر رہے ہیں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی جو ہے دیفنیٹلی اس کو امپروف کر رہے ہیں اس کی سپیڈ جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اس کی جو ہور ابیلیٹی ہے اس کو وہ بہتر کر رہے ہیں اس کے اندر جو کارگو کی سپیس ہے اس کو وہ بہتر بنا رہے ہیں اور اس کی جو پیلوڈ کپیسٹی ہے اس کو بھی وہ انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے جہاز جو ہوتے ہیں وہ ایک نارمل ہیلیکافٹر سے زیادہ ان کی رینج ہوتی ہے اور اب جو پینڈاگون اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے پینڈاگون اس کے اوپر کیا ورکنگ کر رہا ہے کہ وہ اس کی ویپنیزیشن کر رہا ہے یعنی کہ اس کے اوپر اب وہ ویپن لگانے کا سوچ رہا ہے اور مختلف قسم کے ویپن لگا رہا ہے دیکھیں یہ ایک جہاز بھی بن سکتا ہے یہ ایک ہیلیکافٹر بھی بن سکتا ہے اور اس کا سائز بھی کافی بڑا ہے اور یہ کافی زیادہ ویپن بھی اٹھا سکتا ہے تو وہ اس کو ایز ایف ویپن پلیٹ فارم بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ آسپری کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں جیسے جیسے نیوز آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تھی آسپری کی سٹوری ہوپفولی آپ کو پسند آئیے ہوگی پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تھنکیو اللہ حافظ